سابقا بیوی کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے ڈیڑھ سال بعد سابق ڈی آئی جی گلگت بلدستان جنید ارشد کو گرفتار کر لیا سستہ گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رکھ شہر لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا لہنجنوال برکی اور الڈی اے سٹی میں گھر تعمیر ہوں گی ارازی ایک وائر کے لیے مختلف تجاویز زیرے غور قادل کے مقدمات کی تفتیش میں ناقص کارکندگی ہومی سائیڈ بنگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر خانے میں اسسٹن سب انسپیکٹر بھی قادل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قبل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب انجل جاویز تلیمی کے احتمال تفتیشی افسران کو چون ٹریننگ کالج مین کورسز کرانے کا فیصلہ مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل بینتیس سالہ رضیہ کو سر میں کلہاری مار کر قتل کیا گیا پولیس لاش مردقان منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفنا کے ذاقہ آٹھ روز میں شہر میں گیالا فراد قتل کر دیئے گئے ظلم اور بربریت کی انتہا سبزہزار میں تین روز قبل اغواہ ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا کرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں بھینک دی ملزم دکاندار کے اطراف جرم اور نشاندہی پر لاش کی تلاش کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد غم سے نڈھال گھر میں باتم ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بسٹ کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف غواہ کا پرچہ کر دی ہے ناملوم پر اور نہ ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اعلا فضیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے ٹرافک پولیس کے لیے نئی سنگل کیبن گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ آجی پنجاب امجد جاویز سلیمی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ لیے ایف بی آر کے خلاف احتجاج تاجنوں کے گلے پڑ گیا تھانہ لولکھا میں تاجنوں کے خلاف پرچہ کٹ گیا مقدمے میں صدر لاہوچ ایمبر علماء صدر سمی دیگر نام سک برانڈرز روڈ کے تاجنوں نے کل ایف بی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا تعلق نہیں برانڈرز روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی اور ٹیکس آل روڈ کے تاجنے سراف احتجاج آل پاکستان موبائل پون ایسوسییشن کی حکومت کو پانچ ایپل کی ڈیڈ نائن تاجنوں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہڑتال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتا مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونٹ کے افتداد بھی مظاہرے میں شریک مول روڈ کو اسٹمبول چاک سے بند کر کے نارے بازی سی ٹیو کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے شہر اپنی کمیٹی تشکیل دے گی کوڑے سے وشلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیو ایم سی سکینڈل میں مزید انکشافات بغیر پیسے دیئے کوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائی ایم ایو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانبوچ کر ختم کیا گیا خزانے کو اور بکر اقصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تاہال چیئمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہواز کو چیئمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئمن پی ایسی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیئمنوں کا انتخاب قاف لیگ کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی ورائے صحت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی ورائے مائنز اینڈ منڈل کے چیئمن منتخب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجید کی کیوں دکھائی سبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکرٹری فوڈ پر برہن دونوں افسران کو بارننگ جاری غیر حاضری کی وجوہات قلب آئندہ ایجلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہیدار چارٹر آف ڈیمکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معاہدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ کمرزوان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا بگیڈی ریٹائیڈ اصد منیر کی خودکشی اچمبے کی بات ہے تسابی ادارے لوگوں کی تضلیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانے چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظر انداز بلدیہ ازمال آہور تاہال تہتر کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محلوم فنڈز کی ادم پر آہمی سے شہر کی آہم ترقیاتی اور مرامتی کام روک گئے محلوم تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹ ہے پالیجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا کورٹ لکپر جل میں سابق وزیراعظم کی خرابی سہت کا معاملہ نواز شریف کے بائے بازوں میں در بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق شیک اپ ادبیات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی بولش ڈاکٹر ارنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل ہکاں کارکن سبر کا دامن نہ چھوڑے نواز شریف کی کارکنوں کو ہدایے چاہتے ہیں جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدلوانی کا کوئی داغ نہیں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر روک دیا گیا مریم نواز کی ٹویٹ بولی مطالقہ حکام نے کہا حکومتی احکامات ہیں ہمیں کچھ نہیں کر سکتے یاد رہنا چاہیے ہمیں زندگی میں جو آج کرو گے کل اسی کا سامنا کرو گے مریم نواز کی حکومت کو تم بھی ایڈیشنل ایم ایس کو ہسپتال ملازم سے میساج کروانا مہگا پڑ گیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن جنہ ہسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یحییہ سلطان کو حدے سے ہٹا دیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بھلا کر مسائل سنیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود افتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورد مکمل کر کے محکم خزانوں کو بھجوا بیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہل خانوں کو مراد دینے کا بھی اعلان کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر سہت کی ہیدار پر ہسپتالوں کی صفائی شروع سفیسز ہسپتال کے گرین ایڈیا اور وارڈ سے کوڑا اٹھا دیا گیا وزیراعظم کو ٹیکسس کو اکٹھا کرنے کی تجبیز دی ٹیکسس اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کا ادائیگی میں آسانی ہوگی انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں معاشری پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامل ہوگی سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا چیمبرز کے اجلاس سے خطاب ریلوے ارازی کو لیس پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کیے وغیر کسی بھی ارازی کو لیس پر نہ دیں الڈی اے نے محکمہ ریلوے کو لیس پر ارازی دینے سے روپیا ڈیریکٹر کمیشلائزیشن نے سی ای او سینئر جی ایم ریلوے کمورہ سنالت بیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نبید کاشک کی والدہ کی نماز جنازہ جرانے مسجد عثمانیہ جوہرٹان بلوک ٹو میں آدھا نماز جنازہ میں چیمین دنیا میڈیا گروپ میامر محمود مجیو رحمان شامی جسٹس ریٹائر علی اکبر قریشی کی شرکت ترجمان وزیر اعلیٰ شہواز گل سیڈیو لیاقت علی ملک چیمین پی اچے یاسر گلانی ایبنی پارکنگ کمپنی قلب عباس سمیر احمد سید، سلمان غنی، جنید سلیم، چوہدی نظیر اور سحیل احمد سمیب سیاسی اور سماجی جخصیات اور صحافی برادری کی شرکت منہوما کے حصال سواب کے لیے خصوصی دعا میانی صاحب قبرستان میں سپورت خواب جی سی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹوپی کی تقریب ننمائی وزیر حال ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت وزیر برائے عالی تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا خواتین یونیورسٹیز کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے راجہ یاسر ہمائیوں مارڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں سجا رنگہ رنگ سنتی میلا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے امرائی بلوک کار ناصر بیراج اور شاہد نوہر کی پنجابی گانوں پر شاندار پرفارمز حاضرین جھوم اٹھے گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بچوں کے لیے میجک شو چٹ پٹے کھانوں سمیت مختلف اشیا کے سٹالز پر رشت صدر مارڈل ٹاؤن سوسائٹیز صاحبزادہ سیفر رحمان نے سبائی وزیر مہر محمد بھروانہ کے ہمراہ پیتہ کاٹ کر میلے کا افتتہ کیا سیفر رحمان نے کہا کہ ایونٹ سے فیملیز کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے دوسری سوسائٹیو میں بھی ایسے ایونٹ ہونے چاہیئے سبائی وزیر امداد باہوی نے بھی ایونٹ کو سرا مارڈل ٹاؤن ریڈرز فٹبال کلپ کی جانب سے ہائی کورڈ بار کی نو منتخب باڈی کے عزاز میں شاہیہ صدر ہائی کورڈ بار چوہدری حفیز رحمان نائب صدر کبیر احمد چوہدری سیکیٹری پیاز رانجہ سمیت نو منتخب کابین اور وقلہ کی قصیب تعداد میں شرکت چنمن امارہ مال میں لکی ڈرک کا انقاد پی ایس ایل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر انعواد خوش نصیبوں کو ملے انام گولڈرز وزریا ہوائی جہاز میچ دیکھنے جائیں گے لکی ڈرک کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو فروق دینا ہے اور بیکن ہاؤس نیشن یوریورسٹی میں چار روزہ ویسٹیبل کا دور سا روز ویسٹیبل کے فتام پر قوالی نائٹ کا احتمان کیا گیا خاروک قوال سنتوکی قوالی پر طلبہ خوب محسوس ہوئے یوریورسٹی میں مختلف کھانے کے سٹالز بھی لگائے گا